سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سونا پیجن کلاب امید کرتا ہوں سب بھئی ٹھیک ٹھیک ٹا خیر خریر سے ہوں گے میرے ہاتھ میں ایک پاوڈر ہے بہت ہی فائدہ مند پاوڈر ہے میرے بہت زیادہ بھائی کہتے ہیں سونا بھائی ہماری مادیاں انڈے نہیں دیتی ہیں چھوٹے انڈے دیتی ہیں یا کبوتر بوتنی ڈالتے ہیں یا بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں تو مادیاں ہو جائیں کبوتر ہو جائیں بچے ہو جائیں یہ سب ہی کھاکتے ہیں اور اس کو ڈالنے کا طریقہ اتنا بہت آسان ہے انتہائی آسان طریقے سے آج میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے جو بھی ویڈیو میں لگاؤں دوستوں کو وہ آنا آسان سے آسان طریقہ بتاؤں تاکہ میرے ساہے بہت سارے دوستوں کو جو آنا ویڈیو کی سمجھ آسکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ آرڈر ڈالنے کا جو آپ کو طریقہ وغیرہ میں بتاتا ہوں تو کیج کے اندر چلتے ہیں لیکن جو بھائی چینل پر نیو ہے آپ سے ریکویسٹ یہی کی جاتی ہے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں دیکھیں آپ کے لئے اتنی زیادہ انفورمیٹیو ویڈیوز کیوں بناتے ہیں تاکہ ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو سکے یہ کوئی کمپنی پرموشن نہیں ہے یہ آپ کو ایزی لی کسی بھی لاہور کے اندر تو یہ آم ملتا ہے ہمارے لاہور میں میری لوکیشن تو لاہور کی ہے تو ہمارے لاہور میں یہ بلکل ایزی لی بہت آم ملتا ہے اس کی پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہنڈرڈ روپیز کے اندر یہ ایزی لی مل جاتا ہے تو جو بھائی کہتے ہیں نا سونا بہین سارے مسئلوں سے ہم تانگ آ چکے ہیں آپ شکین کریں میں بڑے عرصے سے اس پاودر کو استعمال کر رہا ہوں پہلے بھی میں ویڈیو سے لگا چکا ہوں تو پھر میں ایک نیو ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا اس کا جو طریقہ استعمال ہے اور یہ اندر سے کیسا نکلتا ہے پروپ پر پیکنگ کھول کر آپ کو دکھاؤں گا اور اس کا ویٹ ہے آٹھ سو گرام ٹھیک ہے یہ تقریبا سور بے کا آٹھ سو گرام پڑ جاتا ہے اور یہ آپ کا ہفتے میں ایک ڈیبہ بھی لگ جائے اپنے کبوتروں کو مطلب ڈال دے تو میں کہتا ہوں یہ جو مسلم سائل ہیں کبوتر آپ کے ان کا شکار نہیں ہوتے ٹھیک ہے باقی ان کو کھولتے ہیں اور آپ کو پروپ پر میں سمجھاتا ہوں اور دکھاتا ہوں رہے بھائی کہتے سونا بھائی آپ کی نا ویڈیو نہیں آگی کال نا میری ویڈیو بلکل نہیں آئی کل میں نے ویڈیو نہیں لگائی اس کی وجہ یہ بنی یار کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اچانکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو میں کارگو بغیرہ کروانے گیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو گرہ سو گیا اور کبوتروں کو شکین کرے دانہ بھی نہیں ڈالا اور اتنا انتہائی مجھے دکھ ہوا ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے چھت پہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے سارا دانہ پانی کیا ٹھیک ہے سارے پرندوں کو دانہ ڈال لگے ہوئے ادھر بھی دانہ ڈال ڈال اپنے سیٹ پہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوں اور وہ کنالی پڑی سامنے ٹھیک ہے کنالی کے اندر انشاءاللہ میرے پاس کبوتری تھوڑی ہی ٹھیک ہے نیچے سیٹ اپ میں جوڑے لگے ہوں کچھ اور سیٹ اپ جوڑے لگے ہوں کیونکہ دوستوں دوستوں کے پاس جوڑے پڑے ہوئے کافی زیادہ ان کے پاس بھی پڑے ہوئے ٹھیک ہے وہ مجھے لاک رہے میری ننکانے والی مادی کی آنکھ کھڑاب ہو رہی ہے میں دیکھتا ہوں اس کو کیا مسئلہ ہو رہی ہے پرندے کریز کر رہے ہیں تو ان کو لڑجے غیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے آنکھ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ مسئلہ چلتے رہیں چلتے اپنی ویڈیو کی جانب تو ویڈیو بہت اچھی اور بہت سپیشل ہونے والی آج کی ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک بھی کرنا اور چینل کو سبسکرائب یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سوڑ دکھاؤں یہ تصویر نہیں ہوئی کہ کبوتر استعمال کرنا ہم نے ٹھیک ہے اس میں سلینیم مرجان سوڈیم سپے پوست چرائتہ سدف کیلشیم سونٹ مولپیڈیم کلورین امبا حلدی فاس فورس اس کے بعد مگنیشیم پوٹاشیم سلفر میٹھا سوڈا ویٹامنز ویٹامنز سون فجوائن آئیرن سویتما کوبالٹ آئیوڈین ریوند چینی کابر میگنر میگنر زنک وغیرہ لیں ابھی نکال اس کو اندر سے میرے آپ کے لئے ویڈیو اتنی اچھی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر چیز تفصیل کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اندر سے پاورڈر نکلا پاورڈر کی شکل میں ہم اس کو ڈال لیں اندر مین بلیڈ لائن ہے اس کو مسئلہ ہے اس کا حل نگال دیکھ 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 تسلی کے ساتھ ابھی بھائیو کے لئے ویڈیو بنا رہا رہا ہوں لیں یہ آگیا اب اس کا طریقہ دیکھ بہت ہی سامنے دیکھنا میرے کبوتر کیا کرتے اور یہ مادی دیکھ لو اس کو پتا چل گیا کہ سونا ہمارے لئے پورڈر لیا آیا اس پر میں صاف کر لوں ایک دفعہ صاف کر لیں دیکھ دیکھ میں آپ کو دیکھ ہوں گا انشاءاللہ میرے کبوتر کتنے شوک سے کھاتے کونکہ ریگولر ہی ان کو ڈالا جاتا ہے اور ان کو عادت ہو چکے اور مادی بچے پالے ٹیڑی مادی ہے میری مین چھوڑری صاحب بہت اچھی مادی دیکھ یہ ڈال دی گنن کو پورڈر یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک اب یہ مادی آپ کے سامنے کھائے گیا اور باقی کبوتر بھی وہ دیکھیں کبوتر آنا شروع ہوگئے ماشاءاللہ ضرور بولیے دیکھ پرندوں کو بھی کھلاتا ہوں یہ نہیں کہ میں تشن باز گیا نہیں کرتا دیکھ آپ کو دکھ ہوں پرندوں نے کھانا بھی شروع کر دیا اور مجھے لگرہ تھا کہ مادی کو مسئلہ ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ایسے ہی اس کو ہو رہا تھا وہ بھی کھانا شروع ہوگئے وہ دوسطوں کے ساتھ میں شیئر کر ہوں تو یہ لاغ کر اپنے کبوتروں کو ڈالیں انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہونے مالا ہے اس کے علاوہ بہت سارے پائی فون کر گئے سونا بتائیں سارا سارا تریکہ آپ کے سامنے اتنا انتہائی سمپل طریقہ لیکن چینل کو لازمی پروٹین کی کبوتروں کے لئے آپ دیکھیں میں باہر آئے ہوں دیکھیں میرے سارے پرندوں نے کھانا شروع کر دیا آپ یکین کریں اللہ کا شکر ہے ان میں سے کوئی بھی مادینہ انڈوں سے بند نہیں کسی کبوتر کوئی مسئلہ بغیرہ نہیں سارے کبوتر کوئی بزرگ کبوتر بھی میری ویڈیو کیسی لگی ہے بلکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھ آئے چینل پر جو بھائی نہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کتنی آسانی سے آپ کوئی نہیں سمجھائے گا کل ویڈیو نہیں لگائے اس کا بڑا دوخ ہو رہا رہا بھوطر بھوطر